اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں امید آپ سب کھیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی رہیں اللہ تعالی کی رحمت کی سائے میں رہیں آج میں آپ کے ساتھ ریسی میں شیئر کر رہی ہوں چکن وانٹونز کی جن کو بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے سموسا یا رول پٹیوں کے ساتھ ہی ہم اس کو تیار کر لیں گے ریسی بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے بونلس چکن لیا ہے تقریباً فانسو گرام یعنی کی آدھا کلو دھنیا پھدینے کے پتے تقریباً ایک کپ کے قریب مکس کر کے میں نے یہاں پر لیے ہیں ہاری مرچے چار سے پانچ لیے ہیں آپ تیکھا زیادہ کھاتے ہیں تو یہاں پر دس ادد تقریباً مرچے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے چوپر میں اس کو اچھے سے پیس لیا ہے کیمہ بنا لیا ہے اس کا اب ہم اس کو باول میں نکال لیں گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ کتنا باریک میں نے اس کا کیمہ بنا لیا ہے اس میں بلکل بھی کوئی حصہ آپ کا رہنا نہیں چاہییا چکن بلکل باریک ہونا چاہیے دیکھیں بلکل ملائی کی طرح ہے کہ اگر آپ ہاتھوں سے اس کو شیپ بھی دیں گے نا تو بہت باز ہیں اس کی شیپ بھی بن جائے گی اتنا زبردست یہ فائن چوپنگ ہوئے چوپنگ مشین میں بہت اچھے سے میں نے اس کو پیس لیا ہے اب اس میں بارے آتے ہیں سپائسیز ایڈ کرنے کے جس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون کم زیادہ اپنے ساب سے رکھ لی جائے گا سفیت مرچوکا پاوڈر ون ٹیبل سپون کالی مرچوکا پاوڈر ون ٹیبل سپون اور چکن پاوڈر شامل کر رہی ہوں مرچوکا پاوڈر ون ٹیبل سپون اس سے ٹیسٹ کاف انہینس ہو جائے گا اس کی بجائے آپ جو ہے یہاں پر اجیر موتو کا بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی چینیز نمک کا بھی اس کے بعد یہاں پر میں نے سویا سوز ایڈ کریے تقریباً دو چمچ ٹیبل سپون بھڑ کر اس کے بعد اچھے سے اس کو میکس کریں گے نمکیاں پر میں دوبارہ شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا اس وجہ سے نمک اپنے ہس پہ ضرورت رکھیں ایک چمچ ویسے اس میں اناف ہوتا ہے یہاں پر میں نے سپرنگ انین لیے جس کی میں نے انین ہٹا دیے صرف اس کے پتے شامل کی اس کے اندر میں نے بارک کاٹ کر اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا جو ہے کیمہ بلکل تیار ہو گیا ہے میکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے رول کی پٹیاں لیا ہے اگر آپ کے پاس ساموسے کی پٹیاں اویلیبل ہو تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں کٹنگ کر کے بس ایسی کٹنگ کرنی ہے کہ اس کا اسکوائر شیپ بن جائے تو رول کی پٹیوں میں بہت سانی بن جائے گ تو اس وجہ سے اس طرح میں نے موڑ کر اچھے سے پہلے نشان لگا لے تاکہ برابر کٹ جائے اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لی تو اس کی پرفیکٹ سکوائر شیپ بن جائے گی بہت ایزیلی اگر آپ کے پاس سکوائر شیپ کے پڑھ ہیں پٹیاں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی شنی آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو ورنہ ادھر وائس اس طرح سے بھی کٹنگ کر کر آپ یوز کر سکتے ہو یہ پرفیکٹ سکوائر شیپ بنتی ہے اور اس میں آپ کے وانڈ آس بھی بہت اچھے سے بن جائیں گے اسی طریقے سے میں ساری پٹیاں کٹ لوں گی جتنی مجھے ضرورت ہے ایک رول کی جو ہے پٹی میں تقریباً آپ کے چار وانڈ آنس آرام سے بن جاتے ہیں کیونکہ سکوائر شیپ میں ہم کٹ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ کا جتنا مسالہ ہو جتنا آپ نے مسالہ بنائے ہو چکن کا اتنے حساب کے آپ نے پور کٹ لینے تاکہ کم زیادہ نہ ہو ویسٹ نہ ہو اب یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے میدہ تقریباً میں نے دو ٹیبلی سپون بھڑ کر لیا اور اس میں پانی ڈال کر اس کی سلری تیار کر لیے لئے لئے جو بھی آپ کہنا چاہے آپ یہاں پر آٹے کی لئے بھی بنا سکتے اور میری کی لئے بھی بنا سکتے بس لئے آپ نے یہاں پر تھوڑی سی ثک استعمال کرنے تھوڑی گاڑی تھوڑی سی موٹی استعمال کرنے ہیں پانی جیسے استعمال کریں گے تو پھر وانڈ آنس جو ہے آپ اس میں چپکیں گے نہیں سائیڈ میں اس کے چاروں طرف میں نے یہاں پر لئی لگا دیا سپریٹ کر دیا اور سینٹر میں جہاں ہم نے چکن فیلنگ تیار کی تھی وہ رکھتیں گے پھر اس کو سائیڈ سے فول کریں گے اچھے سے اپنے پریس کر کر اس کو چپکا لینا ہے تاکہ جب آپ فرائے کریں تو یہ کھولنا چاہے اس طرح اچھے سے اس کو پریس کرنے کے بعد سینٹر سے بھی تھوڑا سا اپنے پریس کرنا ہے جہاں پر آپ نے چکن فیلنگ رکھی تھی اس کی اس کے بعد یہاں سے انگوٹھے کی مدد سے یا انگلی کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا اس کو دبانا ہے اور اس کی جو دوسری کونے کی سائیڈ ہیں ان میں لئی لگا کے آپس میں اس کو چپکا دینا ہے تو یہ آپ کے وانٹون کی پرفیکٹ شیپ تیار ہو جائے گی بہت سانی بن گئے بہت جلدی بن گئے اس کا مسالہ بھی کافی جلدی رہتی ہو گیا تھا اسی طرح سے ہم سارے وانٹون اس کو ریڈی کر لیں گے لئی لائی اپنے اچھے طریقے سے لگانی ہے تاکہ یہ آپس میں اچھے سے چپک جائیں اور اس کو تھوڑا کھولا کھولا کر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سوک جائیں لائی ہماری ڈرائ ہو جائے تو یہ اوٹومیٹکلی پکک ہو جائیں گے اچھے سے چپک جائیں گے کھولیں گے نہیں اس کے بعد اب میں آپ کو یہاں پر اس کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں فرائے میں اوائل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نورمل ہونا چاہیے زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک اس پر ایک اچھا سا سنہیرا سا گولڈن کلر نہیں آجاتا ووہن ٹونز کو آپ کو چلا چلا کر اس کو تھوڑا فرائے کرنا پڑے گا اوپر نیچے کر کے آپ کو اس کو فرائے کرنا پڑے گا ورنہ یہ ایک ہی سائٹ سے کلر چینج کر لیں گے اس لئے آپ نے اس کو کونٹینیوسلی تھوڑا چلاتے رہنا ہے جب یہ کلر لینے لگے تب آپ نے چلانا ہے شروع میں بے شک اس کو فرائے ہونے تھے لیکن جیسی ہلکل کا کلر آنے لگے تو آپ یہاں پر اس کو چلاتے چلاتے فرائے کریں گے تو یہ بہت پیارا کلر لے گا اور بہت اچھے سے کلر لیں گے فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے اگر لو رکھیں گے نا تو زیادہ کڑک ہو جائیں گے اور زیادہ ہائے ہوگی تو پھر ظاہر ہے چکن کا جو کیمہ ہے جو کچھا ہے وہ پھر آپ کو کھانے میں کچھا کچھا لگے گا تو میڈیم فلیم صحیح رہے گی درست رہتی ہے اس کو فرائے کرنے کے لئے اس طرح سے ہم سارے وانٹونز کو فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو کچھے وانٹونز کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لئے آرام سے آپ کی فریز ہو جائیں گے اور یہ ہمارے سارے وانٹونز فرائے ہو کر ریڈی ہو چکے ہیں اسے آپ سرف کر سکتے ہیں اپنی فیوریٹ چٹنی کے ساتھ سوسس کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو بہت ہی آسانی سے یہ وانٹونز بن کر تیار ہو گئے تھے کیونکہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی کم وقت میں بن جاتے ہیں تو یہ مجھے بہت ایزی ریسیپی لگتی ہے اور کھانے میں بھی کافی اچھی ہوتی ہے چکن پاوری کی جگہ آپ چائنے سال بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے ٹوڑ کر بھی میں آپ کو دکھا دیں کیونکہ ہماری چکن بہت اچھے دکھو خود چکی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے بگر مچ چاہیے گا اور ٹک ٹوک کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مینشن ہے وہاں جا کر بھی مجھے فالو کر دیں اللہ حافظ